بسم اللہ الرحمن الرحیم مجموعہ درامدہ مطلب دیکھ در جمعہ یہ ہے کہ خالق کی قینات ترحاد برما رہا ہے جو لوگ پہلے ایمان لے آئے اور پینان کی استقاظوں کو پورا کرتے ہوئے نیک عمل بھی بجا جائے یہی وہ کچھ قسمت ہے جو جنمن مرے کے بعد سیدھے جنت اور پر داوس میں جائیں گے اور ایک بار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت کے مذہلوں سے رہیں گے خارج جنے کا کوئی مکان نہیں ہے سلوات پڑھو محمد کل میں نے جناب سعیدہ کائنات سعیدہ کائنات مخلوم کائنات کی پاپات کے دن آئیں میں نے آیت کریمہ آیت اینات و اینات کی تنابت کی تھی آج میں چاہتا تھا کہ جناب خطوم اے کائنات کی آلاتی گرمی سے آپ کو معاقہ کیا جائے لیکن پانیان مجلس نے حکم دیا ہے کہ میں آج ہر قائد کے بارے میں کوئی تغریر کروں لہذا میں حد کروں گا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہو بیبادر کی گوانیوں کو علاج کرنا ہو تو ستارہ سال لگتے ہیں تاباک میڈاکٹر بنتا ہے اگر وقیل بننا ہو ملکی آلات کو سمجھنا ہو قانون کو سمجھنا ہو تو ستارہ سال لگتے ہیں قانون زبان دم بنے کے لیے مقدمہ لڑنے کے لیے پٹواری بھی بننا ہو تو بارہ سال لگتے ہیں پٹواری بننے کے لیے لیکن دین کے معاملے میں بھی غفل برتی جاتی ہے نہ ستارہ سال نہ ستارہ مہینے نہ ستارہ ہفتے نہ ستارہ دین بلکہ جماعت روز جہر بھی کہتے ہیں جتنا ہم دین کو سمجھیں تو علماء بھی نہیں سمجھیں یہ جہادت کے مورت باہ ہے یہ آدمی وہ اپنی جہادت کا بھی علم نہیں ہے لہذا ضروری ہے ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے کوئی کنہگار ہو کوئی نک پیریزگار ہو کوئی حاجی ہو کوئی ضمار ہو کوئی آدمی جہنم میں جانا چھپا ساتھ نہیں کرتا بلکہ جنت الفرداؤس میں جانا چاہتا ہے ہر مقام پر جہاں ہزاروں دعائیں مانگتے ہیں یہ دعا بھی ضرور مانگتے ہیں یا اللہ مردے کے بعد جاگرہ جنت کا پتا آتا فرما یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیکن دیکھ لیے کہ جنت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور جہنم کے بچنا چاہیں تو صلیقہ کیا ہے لہذا یہ ضرور کا یا جنت کا خالق بکا سکتا ہے یا مالک بکا سکتے ہیں خالق اکبر کا قول معلوم کرنا ہے تو اللہ کا قرآن پڑنا پڑے گا اور مالک بکا فرمان پڑنا ہے تو چہتا معظمین کا فرمان پڑنا پڑے گا ہمارے تکبیر ہمارے رسول اللہ ہمارے حیدری جنت کا خالق بکا ہے جس کو ہر چیز کا خالق ہے گل اللہ خالق بکل شئید ہاں کوئی بیفتلاب نہیں کہ کئنات کا خالق اللہ کئنات کا مالک اللہ کئنات کا خالق اللہ لہذا جنت کا خالق بھی اللہ ہے لیکن مالک محمد وعالی محمد علیہ السلام نظر آتے ہیں پیغمبر اکرم کا جہاں تک تعلق آئے اسلام کے اتحاد کردھر کے مانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جنت کی جاگیر کے مالک ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ بائد مالک ہیں جب مالکیت میں اور راتیاں بھی شامل ہیں لہذا کہ گویڑ کرنے کا مسئلہ نہیں کہ آلات کے دھوڑے دھوڑانے کا مسئلہ نہیں کہ آسات کے کرنے کا مسئلہ نہیں جس کو صاف مانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جنت کے مالک ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ بائد مالک ہیں جب مالکیت میں اور راتیاں بھی شامل ہیں تو پیغمبر اکرم کے جب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں ایک بہدر اکرار کی میرے ساتھ جنت کی مالکیت میں جامل ہیں وہ کس طرح برمایا کہ آمد والے دن ادھر میدان حشر ہوگا ادھر دوزہ ہوگی ادھر جنت ہوگی درمان میں کھل سراز رکھا جائے گا جو پول سے جو پال سے زیادہ پاریک ہوگا کالوار سے زیادہ قید ہوگا جہاں رسول اللہ کیسے امور کریں گے فرمائے اللہ یجود و آدھن السراز اللہ من قدب انوالی جواز کوئی بائی کا لال وہ جنت میں جانے کونی دمار اس وقت تک جنت میں نہیں جان سکے گا پول سے رات کی منزل کو تہے نہیں کر سکے گا جب دوزہ دائیں ہاتھ میں حیدر قرار کی ملایت والا ٹکٹ نہیں ہوگا علیہ و علیہ و علیہ و علی اللہ معلوم ہوا کہ حیدر قرار بھی مالکیت میں جامل ہیں کیونکہ ٹکٹ مالک دیتے ہیں وہ غیر مالک ٹکٹ نہیں دیتا اب دیکھنا یہ ہے کہ غور مالکی ہیں جب احمر فرماتے ہیں اہدر قرار کی ویلیٹس کا ٹکٹ لے کر جنت میں دروازے پر پہنچے جائیں گے لیکن داخل جنت میں پہلے دو کام کیا جائیں گے ایک بجھوں کو جوان بنایا جائے گا وہ جوان بنانے کے باست ہیں شریفہن کا غلام بنایا جائے گا اللہ سن والحسین سیدہ کباب آل جنت جو جنت میں جائے گا وہ جوان بن کے جائے گا جو جوان بن کے جائے گا شریف بہن کا غلام پان بھر جائے گا معلوم ہوا کہ جنت میں جانے والے مردوں کے چار سردار ہیں باقی رہ گئی عورتیں وہ ہر خوٹے میں ہر شعبہ حیات میں اپنے حصہ لگ مانگنا چاہتے ہیں دیکھنا یہ ہے اس سردار پزردواروں کی سرداری میں جنت میں دائیں گی یہ ان کی سرداری کا نظام کوئی علاج ہوگا پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا تو فرمایا فیناس بھی ابن عبی فاطمہ سید سید سائے حال الجنہ فیناس کی عورت جنت میں جائے گی پہنے کی جید سوکسر ایک اثر کی خنیز بنائے جائے گی پھر جنت میں داخل فرمائی جائے گی اللہ مصدر آدھا مصدر آدھا مصدر آدھا مصدر آدھا معلوم ہوا کہ پانس تن پاک چاکیر جنت کے مالک ہیں لہٰذا خالق سے پوچھنا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھنا پڑھے گا مالکوں سے پوچھنا ہے تو ان کا فرمان پڑھنا پڑھے گا خالق کے قیلات دو طوب لفظوں میں اعلان فرما رہا ہے کہ جنت میں جانے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک آدمی ایمان کا دہمان کیوں کہ مومن جنت میں جائیں گے بیمان کو ذکھ میں دوسری چیز دو دو دی ہے دوسرے آدمی نیک عمل کا دامن بعد عمل جہنم میں جائیں گے نیک وقار جنت میں جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے خالق نے فیصلہ کر دیا مالک کیا فرماتے ہیں مالک کہیں پانچ نظر آتے ہیں کہیں بارہ نظر آتے ہیں کہیں چودہ نظر آتے ہیں یہ آل محمد کا زندہ موشزہ ہے جو پہلا کہتا ہے وہی پانچ ماں کہتا ہے جو پانچ ماں کہتا ہے وہی بار ماں کہتا ہے جو بار ماں کہتا ہے وہی چود ماں کہتا ہے جو پہلا کرتا ہے وہی چود ماں کرتا ہے تعداد تو دیکھا جائے تو کہیں پانچ نظر آتے ہیں کہیں بارہ نظر آتے ہیں کہیں چودہ معصوم نظر آتے ہیں لیکن کول و فیل کی جگنگی کو دیکھا جائے ہم آہنگی کو دیکھا جائے تو بار مول ہوتا ہے ابل انا محمد و آخر انا محمد و اوسف انا محمد برگل انا محمد ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہماری آخری بھی محمد ہے ہمارا درمانہ بھی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہیں کوئی ایک بھی پہگانہ نہیں ہے لہذا پانچن پاکر چاندات چہاردہ معصومین کے فرمائے چاہد بارہ اماموں کے کلام کے خلمات کے نمونے پیش کیے جائیں تو بات لگی ہو جائے گی جب سب کا قول بھی ایک ہے سب کا کھیل بھی ایک ہے تم حیدر قرار کے خطبے سے دو جملے پیش کرنے نہ کافی سمجھتا ہوں یہ سب کا قلام سمجھا جائے گا سارے معصومین کا فرمان خمجھا جائے گا حیدر قرار نحج و بلاغ کے خطبے میں فرماتے ہیں آئینونی بیورن بیتہات فائفت نبی صداد واہلی جمزامن الفلج حم اے میرے مانے والو میری غلامی کا دعویٰ کرنے والو دو کام تم کر لو مجھ اس جنت کی زمانت لے لو قیامت دن جہاں آپ جنت میں جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا مولا کون تھے دو کام ہیں فرمائے ایک ہاتھ میں ایمان قدامن فکڑو میں ہوں امیر المومرین تاکہ تم میری ریایہ بن جاؤ دوسرے ہاتھ میں تک میں قدامن فکڑو میں ہوں میں امال توقیر تاکہ میرے غلام بن جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن جہاں آپ جنت میں جاؤں گا تو اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرنا ہے کہ مومن بننے کے لیے عقیدہ کیا رکھنا پڑتا ہے اور نیک بکار بننے کے لیے کام کیا کرنا پڑتا ہے بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا تفصیلات میں جایا جائے تو مہرم کا چھڑا بھی خوڑا ہے لیکن اگر اختصار سے کام لیا جائے مجلس جافی بھی ہے باپی بھی ہے اور شافی بھی ہے میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ ایمان کا تعلق دل و دماغ سے ہے نہ دل و دماغ نظر آتا ہے نہ عقیدہ نظر آتا ہے کون مومن ہے کون پیمان ہے یا اللہ جانتا ہے یا آدمی خود جانتا ہے لیکن عمل لو اس تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے بدن بھی نظر آتا ہے عمل بھی نظر آتا ہے جو نماز پڑتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے جو نہیں پڑتا وہ بھی نظر آتا ہے جو حج پہ صفر کرتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے جو حج پہ نہیں جاتا وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے تو دیکھنا یہ ہے عقید کا تعلق دل و دماغ سے ہے تو عقیدہ کیا رکھنے پانے سے ہیں جن سے آدمی مومن بن جائے تو میں آرز بنوں گا جہاں تک اللہ کے قرآن کا تعلق ہے جہاں تک محمد و آلِ محمد علیہ السلام کے فرمان کا تعلق ہے پانچ عقیدوں کا نام ہے ایمان کہیں توعیدہ ہے کہیں عدادتہ ہے کہیں نبوت و رسالتہ ہے کہیں خلافت و امامتہ ہے کہیں ماد و قیامتہ ہے پانچوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں مجموعے کا نام ایمان ہے لیکن سہوید کا مطلب کیا ہے جسالت کا مطلب کیا ہے عدالت کا مفہوم کیا ہے امامت کا مطلب کیا ہے اگر بچوں کو بلز ہو جائیں تو فر پر بلا دیتے ہیں یہ پانچوں چولے دین ہیں لیکن سچری طلب کی جائے تو دادے پر دادے بھی رہ جاتے ہیں لہذا مختصر لفظوں میں یار گروہ لیکن سہوید کا مطلب یہ ہے کہ قینات کا فالک اللہ جو وائد ہے اور قینات کا مالک اللہ جو وائد ہے قینات کا فالک کی اللہ جو وائد ہے جاؤت اللہ جالا کو چار چیزوں میں فائد نہ مانا جائے اس وقت تک کوئی مکمل نہیں ہوتی وہ ذات میں بھی وائد ہے وہ سفاد میں بھی وائد ہے وہ اپنے آفال میں بھی وائد ہے اپنے عبادت میں بھی وائد ہے یہ چار آنا صرف تو بنتا ہے مسلمان نعرہِ تکبیر اللہ اکسر اللہ کے نام بلند ہے بلندہ وائد سے جواز ہے نعرہِ تکبیر اللہ اکسر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری ہماری قوم کے حسن کا کیا کہنا جب علمہ پڑھتے ہیں تو اہلیون بھلیون اللہ پڑھتے ہیں علمہِ ایمانی کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حیدیون بھلیون اللہ قلمہ پڑھتے ہیں تو مولا علی کو اللہ کا بھلی مانتے ہیں لیکن نعرہ لگاتے ہیں تو اہلی اللہ حیدی رب کہ اب قیامت کے دن میں قیامت پہلے قبر میں ساب ہوگا ملک الموت کے بعد نقیرین آئیں گے اور قبر میں آچھیں سوال کریں گے مر ربوں کا مان نبیوں کا مان اماموں کا مان دینوں کا مان مبکردوں کا مان کتابوں کا بندہ خدا تیرا رب رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا امام کون ہے تیرا دین کون سا ہے تیری کتاب کون سی ہے جرہ قبلہ کون سا ہے جس تلقین پڑھائی جاتی ہے یا نہیں پڑھائی جاتی ہے ہر آدمی نے قبر میں جاننا ہے تو تلقین سنے گا رازہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت کے بعد نقیرین آئیں اور سوال کریں مردوں کا تو قدر جانا اللہ جلال جلال ربی جرہ معلومت کا سوال ہو تو پہنا پہن پر غمبر اسلام میرے نبی ہیں جب یہ محمد کا سوال ہو تو گردن تان کے کہنا سینہ تان کے کہنا میرا امام اہلی یہ بریابی طالب ہے لیکن مومن سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اہلی رب کے نعرے لگاتے ہیں اترابوں کا جب آپ تیرا رب کون ہے ہم نے کہہ دیا مولا اہلی رب ہے رسول کون ہے ہم نے کہا پیغمبر اسلام ہمارے رسول ہیں جب امام سوال ہوگا من امام کہا کیا جواب ہوگے اگر رب علی ہے تو مولا امام کوئی اور ماننا پڑے گا اور اگر مولا ایلی پہلے امام ہے تو رب العالمین کوئی اور ماننا پڑے گا لہذا معلوم ہوا کہ رب العالمین اللہ ہے حیدر قرار نمیامت کے پہلے درجے پہ فائدہ ہیں خریفہ پہ بال فصل ہیں امام مبین ہیں حیدر قرار جب جنت بننا رہے ہیں خاتون قیامت کے شہور نامدار ہیں اب اللہ احمد ناتا آ رہے ہیں لیکن خالق نہیں ہیں خالق اللہ ہے مانک اللہ ہے اللہ نے ان کو امام بنایا نبیوں کو نبی بنایا لہذا اللہ ذات میں بھی ایک ہے وہ باجے کن کو جودہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا لیکن باقی مخلوقات کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے اللہ کی زباد این زادہ ہیں وہ قادر ہے اپنے قدرت سے وہ عالم ہے اپنے قلم سے نبیوں امام جو کچھ جانتے ہیں جو کچھ طاقت رکھتے ہیں اللہ کی عطا کردہ ہے علم ہے تو اللہ نے پڑھایا طاقت ہے تو اللہ نے دی امامت ہے تو اللہ نے دی نبوت ہے تو اللہ نے دی لہذا السفاد میں بھی اللہ باہدہ ہے باقی رہ گئے یہ کہ کام کون سے ہیں جن میں اللہ باہدہ ہے اللہ نے فضاد فرمائی بارہ نمبر گیر سورہ دعوہ 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 چھوڑہ اور آیت نمبر سرگو نمبر ساتھ ہے اللہ اللہ ذی خالقہ گم اللہ اللہ ذی خالقہ گم واللہ ذینا واللہ اللہ ذی خالقہ گم سمہ راضا کن کم سمہ جمیتو کم سمہ یوہیتو کم ویل سمہ آنہو اما تعالی مرچاکا یو شریفون فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر دوبر دکھا تمہاری جلدے کا انتظام کیا ہے پھر زندگی کے دن میں ختم ہو جائیں گے تمہیں موت کا ذائقہ جکھائے گا جب قیامت کا جن آئے گا لاکھ دن ساتھوں کے مردوں کو زندہ کر کے میدانِ عشر میں لائے گا پھر فرماتے ہیں وہ میرے شریک بنانے والوں کوئی بیرا شریک ایسا ہے جو میرے بارے کام کر سکے سبحانہ وتعالی ما یو شریکون اللہ پاک ہے سیدیکوں سے اور بلند و بالہ ہے ان چیزوں سے مشرش بہتے بارے میں کہتے ہیں معلوم ہوا اللہ کی آفال میں کوئی چامل نہیں ہے اللہ راضح بھی ہے اللہ موجہ بھی ہے اللہ خالق بھی ہے اللہ نمید بھی ہے اور اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہر عبادت اللہ کے لئے کی جاتی ہے قربت کا خص نہ کیا جائے اس وقت تک عبادت عبادت نہیں بنتی نماز پڑھی جائے تو قربتن اللہ روزہ رکھا جائے تو قربتن اللہ حج پیت اللہ کیا جائے تو قربتن اللہ معلوم ہوا چار چیزوں میں اللہ باہد آئے زاد میں بھی زفاد میں بھی افعال میں بھی اور عبادت میں بھی اللہ مرکز آئے محمد و آل محمد وسیلہ آئے اللہ جیسا کائنات میں مرکز کوئی نہیں اور محمد و آل محمد جیسا کائنات میں وسیلہ کوئی نہیں آئے تطویم اللہ 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 سو پڑھتا تھا ہزو لا اللہ 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 محمد و آئے نہیں ہے خالقِ خیقور کی بارکہ میں کرو وسیلہ محمد و آلِ محمد کا پیش کرو لگا محمد و آلِ محمد کا وسیلہ دیا جائے خالقِ قینات تقدینیں بدل دیتا ہے لیکن محمد و آلِ محمد کا وسیلہ محمد و آلِ محمد مولا علی سے یا اولاد نہ مانا یا اللہ یا اولاد دے مولا علی کا صدقہ یا اللہ گناہ ماں فرما پیغنبر رحمت کا صدقہ یا اللہ ہمارے قیدیوں کو رینزی برما اسیر تقداد رحمت کا صدقہ یا اللہ ہمارے بیماروں کو لباسے تھی عطا کا فرما پیمارِ اربلا کا صدقہ باستہ محمد و آلِ محمد کا دے دے جاؤ خالقِ اکبر کی دعا بارکہ میں گھر دے جاؤ مومن بن جاؤگے لہذا اللہ آدل ہے جو کچھ کرتا ہے کسی کو اچھا بنائے کسی کو کسی کو غدا بنائے کسی کو گھرا بنائے کسی کو کالا بنائے کسی کو چھوٹا بنائے کسی کو ہڑائی کھوٹا بنائے کسی کو ہڑائی کھوٹا بنائے کسی کو کچھ کرتا ہے وہ عدالت کے ساتھ کرتا ہے اور ظالموں پہ دانت بیتا ہے قرآن چھلک رہا ہے وَلَانَتُ اللَّهِ لَزَّالَمِينَ ظالموں پر خدا دانت بیتا ہے لہذا اللہ عادل ہے پیغنبر اکرم پہ جو نبی گزرے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک بنابر مشہور ایک لاکھ چوبیس ہزار تعداد نظر آتی ہے سارے پر حق ہیں سارے پیشت ہیں واجب اور اکرام بھی ہیں حد نہ حد کلمے سے کسی تمہیبی کی تہوین کی جائے تو آدمی اسلام کے دہرے سے خارج ہو جاتا ہے لیکن دردیاں لگا لگا ہیں آدم کا مقام آلگا ہے نو کی شان آلگا ہے عبرین حلیلورد کا مقام آلگا ہے موسیٰ عزا کی شان آلگا ہے لیکن ایک کم ایک لاپ چوبیس ہزار نبی اکٹھے ہو کے بھی جا جائیں حسنین کے جانے کی شان کی برابری نہیں درکھر تھے ہمارا نبی ہمارا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے ہمارا رسول سرزونوں کا بھی رسول ہے وہ حاتم الانبیاء بھی ہے سید الانبیاء بھی ہے سید الابلین بھی ہے سید الاخرین بھی ہے خالقِ کائنات نے جب سے سلسل تقیقی افضا کیا ہے قیام کیامہ تک محمد عربی جیسی حسنی نہ پیدا کیا ہے نہ قیامہ تک پیدا کرے گا لہذا اللہ اللہ انہیں کی عصیت سے بے بے اکسال نظر آتے ہیں اور پیغمبر اسلام مقلوبِ قدابے کے نظیر نظر آتے ہیں اور پیغمبرِ اکرم کے بعد دوسری شخصیتہ ہے تو حیدرِ قرار بھی ہے ان کے سا نہ کوئی بخلو کا سمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے نہ ماکان میں ہے ماں نہ مالجکون میں ہے حیدرِ قرار کی کوئی مثال نہیں ہے پیغمبرِ اکرم کے بعد عریب جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے سلوات پڑو محمد مالِ محمد باقر یعظار نبی معظوم ہوتا ہے عالمِ النجلد ہوتا ہے اعظار آر و شجاد بغض بہتر ہوتا ہے بے دغیر ہوتا ہے عالی خانگان کا خرد ہوتا ہے سائے دے مولاد ہوتا ہے یہ نبی ان کے بغیر نبی نہیں بنتک تھا لہذا نبوت ختم و نبیہ پہ ختم ہو گئی اور فرمایا تھا جائری انتہ میلیل بے منظر سے آرنا میں موسیٰ اللہ نبیہ مادی میرے جاں نبوت ختم ہو گئی ہے اگر جاری ہو بھی تو دوگن بھی بھی ہوتا لیکن میرا فضی ہے میرا فنہ میرا باق نبی نہیں ہے لہذا نبوت ختم ہو جاتی ہے امامہ شروع ہو جاتی ہے خالد اکبر نے اوضہ امامہ کے لیے باراتوں کو منتقب کیا جن جیسا قینات میں کوئی اور نہیں ہے پہلے امام کا نام حیدر قرارہ ہے دوسرے کا نام حسن مجدبا ہے اور آپ جانتے ہیں سیدو شادا سے لے کر مادیہ دوران تک بارہ امام امام ہیں جیسا قینات میں کوئی اور نہیں ہے قیام میں قیامت تک بارہ بارہ رہیں گے نہ بارہ کے تیارہ ہوں گے نہ بارہ کے گیارہ ہوں گے کیارہ امام تشیب لائے دنیا کے ظلم و جور کا نشانہ بان کر زیر کے پیالہ پی کر تلگار غفا کا ذائبہ چاک کر دنیا سے تشیب لے گئے بارہ کے لالے والایت کا دورہ ہے اس وقت تک کہ ہمیں سے نہیں آئے گی جب تک پردہ غیب سے نکل کر بارہ امامات ہمارے سامنے نہیں آئے گی یا امی یا امی لاغہ یہ بسیدہ ہیں خالقِ قینات مرگز ہے دین بنانا اللہ کا گام دین کو جانا نبی اور رسول کا گام دین پھیلانا اور مشکل وقت آنے پر سب کچھ قربان کر کے دین کو پچانا زیدہ جاوید بنانا کیا متک پہنچانا امام تکا لہذا اللہ نے دین بنا دیا پیغمبر خاتم نے تین سال کی مدد میں لوگوں تک پہنچا دیا حیدرِ قرار میں شربتِ شہدت کی کر دنیا کے گوشے و گوشے تک پہنچا دیا حسین بن علی نے مشکل وقت آنے پر سب کچھ قربان کر کے دین کو زندہ جاوید بنا دیا سروات پڑھو محمد 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 آخری عبیدہِ قیامت ایک وقت آئے گا کہ خالقِ ایک عراض ساز جندوں کو موت کا ذائقہ چکھائے گا پھر اپنے قدرتِ خاملہ سے تمام آخرین و آخرین کو لگوں سالوں کو مردوں کو اس جسم و جان کے ساتھ جس کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے نیکیاں بھی کرتے تھے برائیاں بھی کرتے تھے اس جسم و جان کے ساتھ میدانِ حشر میں زندہ کر کے لائے گا پھر زندگی ساری زندگی کا حساب و پتا فرمائے گا جو پاس ہو جائیں گے چھاریتی نمبروں پر حالِ محمد کی سفارش کی وجہ سے ان کو داخل پرداؤں سے پری کرے گا جو پیشارے نابرادوں میں ناشادوں میں اور فیل ہو جائیں گے ان کو پکڑ گے چھنم کے حوالے کر دے گا اسی عمل والے دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں جو پانچہ کیجے رکھ لے اس کو زندہ مومن کہتے ہیں سارے ہندری آقا میں شریعت پانچہ ہیں کوئی چیز واجب ہوتی ہے کوئی چیز حران ہوتی ہے کوئی چیز زندہ کو مصطاب ہوتی ہے کوئی چیز مقرو ہوتی ہے کوئی چیز مقبع ہوتی ہے زینوں کو چھوڑ دو تو باب کو بھی چھوڑ دو مصطابات کو بھی چھوڑ دو مقرو ہوت کو بھی چھوڑ دو اگر دیے جائیں تو جنت میں درجہ بلند ہوتے ہیں عمل نہ کیا جائے درجہ گھٹ جاتے ہیں لیکن مصطاب کام کرنے سے اور نہ محبوب کام کے نہ کرنے سے مباقام کے کرنے نہ کرنے سے آدمی جہنہ میں یہی زیادہ دو کام ضروری ہیں ایک واجبات کا ادا کرنا دوسرا آرام کام سے دامن کو بچانا لیازہ واجبات ادا کرتے جاؤ محرمہ سے دامن کو بچاتے جاؤ پھر قید ہے تو چاہ جانے سے را جانے سے جانے مولا ایلی یا ایلی محب شاہ جانے سلوات پڑے محمد والے محمد تو میرے دوستو مارن کروں گا کہ اتنا زیادہ رکھو واجبات کو ادا کرنا پڑتا ہے اور محرمہ سے دامن کو بچانا پڑتا ہے کوئی باجب رہ جائے تو اللہ کی رامہ سے نہ امید نہیں ہونا چاہے پیلے حرام سرزد ہو جائے اللہ کی رامہ سے نہ امید نہیں ہونا چاہے توبہ کرنا ہمارا کام معافی دینا کھالے کے کھنات کا کام جب بڑھ پاتا ہے جو بو تو بول اللہ جمعین ایوال مومنون اِلَّا جَفْرُ زُنُوبَ جَمِعَا اے مومنوں غلطی گھر بیٹھو تو توبہ توبہ کرنا تمہارا کام میں اب بھی دینا میرا کام تم توبہ کرتے نہ تھکو میں معاف کرتے نہیں سکتا لیانا تلہ تک نہ تو میں رحمت اللہ اللہ کی رامہ سے ناؤبید نہیں ہونا چاہیے کوش ہی کرنی چاہیے واجدات کو ادا کیا جائے مورمہ سے دامن کو بچایا جائے کچھ مومن کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں واجدات کیا ہیں مورمہ سے دامن کو بچایا جائے محرمہ سے دامن کو بچا بچے بھی جانتے ہیں بڑے بھی جانتے ہیں عورتیں بھی جانتے ہیں مرد بھی جانتے ہیں نماز پنگانا پڑنا فرض ہے مردان کا روزہ رکھنا ماجب ہے زکاة کی چھرچے پائی جائیں تو زکاة ادا کرنا ماجب ہے خمس بس پہ بچت غلی خمس ماجب ہے ایک بار ایک بار حج موسطی آدمی پر صاحبِ صدار پر حج بیت اللہ بدا کرنا ماجب آنا ماجب ہے امام نبی بلائے اسلام خطرے میں پڑ جائے تو کافروں سے جہاد لڑنا ماجب ہے کون نہیں جانتا کہ سوچ بولنا ماجب ہے دکان دار کے لیے پورا تولنا ماجب ہے بادا کیا جائے تو بادے کی وفا ماجب ہے کوئی امانت رکھ جائے کوئی امانت آدھا کرنا ماجب ہے کون نہیں جانتا کہ مرد کے لیے کسی ڈاڑی رکھنا کہ مو پر ڈاڑی نظر آئے مردوں کے لیے ماجب ہے کون نہیں جانتا نہ مارم سے پردہ کرنا عورت کے لیے ماجب ہے کون نہیں جانتا زناکاری آرام ہے شراب کاری آرام ہے نماز نہ پڑھنا فینی آرام ہے روزہ نہ لکھنا فینی آرام ہے زکاة و خموز واجب ہو جائے ادا نہ کرنا فینی آرام ہے قادہ خلافی کرنا فینی آرام ہے جوڑ بولنا فیابیل آرام ہے امانت میں خیانت کرنا فینی آرام ہے اللہ کرے ہم مادر قرار کے ماننے والے ہماروالی کے رعایہ بننا چاہتے ہیں تو مومن بننا پڑے گا علیہ ہیں امیر المومنین اور اگر مولا علی کا غلام برتی ہونا ہے تو متقی بننا پڑے گا تکلے لباس زیدے بدن کرنے پڑے گا باجبات کا ادا کرنا حرام قامو سے دامن بچانا غلطی ہو جائے تو بغیر توبہ کے نہ مرنا اس کا نام تقوی ہے لہذا باجبات ادا کرتے جاؤ حرام قامو سے دامن بچاتے جاؤ غلطی کر بیٹھو تو توبہ کر دے جاؤ پھر کہنا پھر جا جانے تیرا جانے میرا کام تھا نماز پڑنا قبولیت جانے اور والیت نجب جانے میرا کام تھا سچ بولنا پورا تولنا جاگیر چند کا پٹا جانے حسنین کا بابا علی مردزا جانے سلوات پڑو محمد 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 پر سربلا والوں نے سب کچھ نہ اللہ دین کے نام پر قربان کر کے دین کو زندہ جعوید بنا دیا قیامت برا گئے ہر آدمی نے میدان قیامت میں آنا ہے کچھ لوگوں کے نام ایامات دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو مومن ہوں گے جو بے ایمان ہوں گے ہوں گے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لیکن یاد رکھو آوازِ بجرت آئے گی غیبی آواز آئے گی یا آدل ماشر غزو اب خارکن اے ماجر بالو آپ نے بند کر دو درابِ پیغمبر اسلام کی دکھ کریں ایک تاغرہ خاتونِ قیامت اصلی بتا رہی ہے معلوم ہوتا ہے بی بی اس حالت میں آئیں گی نہ جرابِ امیر دیکھ سکیں گے نہ پیغمبرِ خاتم دیکھ سکیں گے فرمایا اس حالت میں آئیں گی ذہر پر عادرِ قرار کا امامہ ہوگا جس میں خونِ مولا لگا ہوا ہوگا نائے آدمِ امام احسان کا پورتہ ہوگا جس میں امام کے چکریں دکھڑیں لگے ہوئے ہوں گے نائے آدمِ امام و زین کا خمید ہوگا جو امامِ سید و چودہ کے خونِ اخدت میں لکھڑا ہوا بی آب اللہ خنم کی جادہ دی مہنزے تے کرتی ہوئی قیمِ حرچِ رائے کے بعد پہنچیں گی اور عرض کریں گی یا اللہ خواہ یا اللہ یا عاد کا ملاکنین یا عادل عادلین میرے وطا میرے شوڑ کا نام کا حضور کیا تھا میرے لالوں کی جوڑی کی تقدیر کیا تھی ان کو دو شہید کیا گیا خالے کے قینات فرمائے گا میری کنیزہ خاتونِ قیامت سبر بر رکھا اب عادل کیا جائے گا ظالموں کو پکڑ گے جہنم کے حوالے کر دے گا اور فرمائے گا خیر غزونِ قیامت میدانِ قیامت مرہ در جاتی جا جو عبدار نظر آئے جو عزادار نظر آئے جو مومنِ امیدگار نظر آئے اس کی سفارش کرتی جا میں جاگیرِ جنت کا پتا اس کے نا علاد کرتا جاؤں گا وآخر ہو جا بانا حمد اللہ رب العالمین بسا یا جاناللہ ظالموں ایم یقالابین یا نکالے مون ایک دفعہ سورہ بات آتے اور تین بار قلوب اللہ کی دلامت کر کے بانی آن مجلس پہ مرمین و معلومات کے روحوں کو اس آلِ جواب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کیا یا معبود و بیعی خان الصعیم اہدن اثرہ پر مصابیم افراد ردین عنا عمد علیہم غیرِ مغلوبِ عَلَيْهِمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نَمْ يَلَدْهُ دیرے کے جانے غیبے میں کوئی کمی نہیں ہے یا اللہ کس نے مومن بیمار ہیں مومنات بیمار ہیں ان کو بیمار کر بدا کا صدقہ صحت کامل آتا فرما جنابی آئے حسن صاحب توسا قومی صحت کامل آتا فرما یا اللہ کی اولادوں کو دعوتے نرینہ اور مادین آتا فرما جنابی اس غر و قبر کی چاہدت کا صدقہ غربے دوں میں نوز دلائیں ان کو فیرہ درداد کا صدقہ رہی نرینہ فرما یا اللہ امام زمانہ تیر زور میں تحریر فرما مارا نام ان کے امسار و آوان کی مقدر فیرہ میں تحریر فرما یا اللہ ماں محمد ان کو اتحاد ہوچے پاکی توقیق ادا فرما پاکستان کو دنیا کے حقشے پر کیام کیام نکت ہے نظام فرما مذہب مارہ اور جو ہے مومنین کلام جرمان اغفلت و محبت قیق کرنا عالم اسلام میں بسنا چارچے جنگیں چلو ہیں ان کو ختم فرما لاکھ جرمانے کی جتنوں سے بجا ہمارا خاتم ایمان پر اترام پر اور محبت محمد والے محمد پر فرما ہمارا اچھر نچھر چاردہ معصومین کے دومرے میں ان کے غلاموں کے دومرے میں فرما ہمیں دین دل دنیا میں کامیاب و کامران فرما سنے شیعہ مسلمانوں کو رڑائی جگڑوں سے قاد فرما ہمیں بھائیوں کی طرح اکٹھا جینے مرنے کی سعادت عطا فرما ربنا حافنا فی الدنیا حسنا تمہا فیلا حافراتے حسنا تمہا فیلا حافراتے بیابی انگلیے پاہلے بیٹے موسیقا